اسلام علیکم ایرون ڈیس ایس می آگ پر ہوپ ساب سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پھرسند آ رہی ہوں گی آج ہم لوگ کرنا جی لیسن نمبر ٹوئنٹی ایٹھ سائکولوجی ون ون کا یعنی کہ ایموشن کا سیکنڈ پارٹ ہم پرسٹ کر چکے ہیں لیسن نمبر ٹوئنٹی سیون میں تو چلے جی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو شروع کریں پہلے کائی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب ہم دیکھتے ہیں جس سائکولوجی کا چینجز ہوتی کیا چیز ہیں کیونکہ میں یہاں لکھتوں ہوں سبسکرائب مائی چینل کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ایسی دیکھ کے آگ گزر جاتے ہیں اب جس سائکولوجیس تو تھے نا انہیں یقین تھا یا ان کا ایمان تھا کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ مہر کیے جا سکتے ہیں قانٹیٹیوی یعنی قانٹیٹی وائز اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ قانٹیٹی وائز کرتے ہیں وہ اپزرپ کیا کرتے تھے یعنی محسوس کیا اپزرپنگ کیا کرتے تھے ڈیفرنٹ سائکولوجی کا رسپونسز کو جو انسان کے اندر ہوتے ہیں جیسے کہ انڈیکیٹر آف ایموشن ہر انسان کے اندر ڈیفرنٹ ایڈیکیٹر آف ایموشنز ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں وہ اتنا ہے اس میں یہ نہیں تھا ہم لائن ایک پڑھ لیتے ہیں but they also believe that they themselves are different emotional states ان کا یقین تھا کہ ہر انسان کے ایموشنز سٹیٹ different ہوتی ہے اپنے اندر ایک ڈیفرنس رکھا کرتی ہے the major psychological changes that occur during emotions are ہم دیکھیں گے جی major psychological changes پہلا ہم اسے ایک ایک one by one check کر لیتے ہیں پہلا ساہ ہی ڈیفائنٹ کرتے چاہیں گے پہلا ہے جی رسپائر ایڈری چینجز the most apparent and obvious changes during emotion اب دیکھیں کوئی بھی emotion response کرے گا ہم لوگ پہلے بھی لیکچے میں پڑھا تو اس response کی وجہ سے respiration increase ہوتی ہے یعنی ہماری سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں بیس رکھا جائے کہ انسان بہت زیادہ خوش ہوگا یا excited rose کے ہارٹ بھی تیز ہو جائے گی respiration یعنی سانس تیز ہو جائے گی but the production and secretion of saliva decrease as the process of respiration increase but کیا ہوتا ہے جی production of salva اور salva decrease کرتا ہے جب respiration increase ہو جاتی ہے یہ آپ کا short question بن جاتا تھا میں اسے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ اس کا کوئی short question ایسے بنتا تھا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے respiration changes میں کیا کا changes آتی ہیں آپ لکھیں گے respiration increase ہو جاتی ہے جب انسان خوش ہوتا ہے یا excited ہوتا ہے but اس کے increase ہونے کے یا side effects آپ سے پوچھ جا سکتا ہے کیا ہوگا تو production and secretion of salva decrease ہو جائے گا کیونکہ increase ہو جائے گی respiration آگے ہم چاہتے ہیں جی پپلو میٹرکس اب یہ کیا چیز ہوتی ہے جی darwin was the first person who identified this phenomenon کون پہلا انسان تھا جس نے identify کیا تھا تو یاد رکھیں وہ darwin تھا darwin اب ہم ذرا سے یہاں پہ نا لکھ لیتے ہیں الگ سے تاکہ ہمیں جب بھی repeat کر رہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ darwin کون تھا یہاں پہ نام تھا کسی darwin کا تو آپ کو پتہ ہو جائیں یہاں darwin لکھو ہے darwin was the first person who indicate یا ہوا identify اس نے نوٹ کیا یا اس نے بتایا اس تھیوری کے بارے میں اس فینومنے کے بارے میں یعنی اب اس فینومنے میں ہوتا کہ ہے people of the eye is very responsive during emotion یعنی پیپل تو ہوتی ہے انسان کہوں کی وہ کافی زیادہ responsive ہوتی ہے فوراں سے ریک کر دیتی ہے the alerts at favorable stimulus and contract at unfavorable stimulus یعنی کہ یا تو وہ بہت زیادہ کھل جائے گی یا بہت بند ہو جائے گی اور پیپل is also very responsive to favorable and unfavorable sound and taste یا دیکھیں یہاں پہ آپ اسے پوچھا جا سکتا تھا question کہ پیپل کے کیا کیا پیپل اوہ سوری میں یہاں پیپل لکھ رہا ہوں qualities ہوتی ہیں یا کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے یا کیا اس کا ہم کر سکتے ہیں کیا یہاں short کر دیتے ہیں qualities ہوتی ہیں پیپل کیا کا کام ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پاس آ جاتے ہیں changing blood pressure اب یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں heart increase of emotion کی states sorry guys emotion کی states ہم دیکھ رہے ہیں یہ changes in blood pressure heart rate پیچھے ہم پڑ چکے ہیں اس کے بارے میں variation in blood pressure occur during emotion variation produced ہوتی ہیں blood pressure میں یعنی کہ کبھی high ہو جائے گا کبھی low ہو جائے گا emotion کی وجہ سے ہو جاتا ہے usually increase during an emotional state but زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ increase ہی ہوتا ہے خوشی میں increase ہو جاتا ہے یا ایک sudden آپ کو bad news میری کی تو آپ کا baby increase ہو جائے baby low ہو جائے so یہ variation ہوتی ہیں blood pressure میں heart beat also increase during emotion یاد رکھیں heart beat ہمیشہ increase رہے گی increase blood pressure heightened heart rate for prolong period related to coronary heart disease اب اس کا یہاں پہ side effects بھی آگئے ہمارے پاس یہ آپ کے پاس long question as well as short بھی تھا ٹھیک ہے اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے increase blood pressure کی وجہ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے high blood pressure کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں glandular response کیا چیز ہوگا یہ ہمارے پاس ایک اور response آ گیا fourth number پہ guys آپ کے پاس five marks question آ رہے ہیں major psychology changes آپ نے بتانیا ہے تو آپ simple یہ بھی لکھ سکتے ہیں one is spiratory change دوسرے pulpit matrix third is change blood pressure heart rate fourth is glandular response but اگر آپ سے پہ different آ رہا ہے یعنی آپ لوگ سے کہا جا رہا ہے discuss کریں تو یہ آپ کو discuss کرنا پڑے گا جو چیز میں لرنگ کریں گے discuss کریں کافی ہے during strong emotional state such as anger or fear اب اگر دیکھا جائے کہ strong emotional state آ رہی ہے جیسے کہ غصہ ہو گیا یہ ڈر لگ رہا حد سے زیادہ جوتا ہے excessive amount of hormone اب دیکھیں جی کون سے hormone ہوتے ہیں اب کیم سکیوز میں بتھاؤ اور question بھی بن سکتا ہے excessive amount of hormone adaline and nor adaline are secreted into the blood stream due to this secretion اب secretion کی side effects کیا ہیں جی liver secretes excessive amount of glucose directly into the blood stream that cause the blood to clot rapidly in case of injury or damage اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس حد سے زیادہ ایک state آپ فیل کرتے ہیں emotional state جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اب لوگ دیکھیں کہ آپ لوگیں نورٹیس کیا ہوگا جس کا حد سے زیادہ غصہ اقدم سے آ گیا اس کے وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو فالج بھی ہو جاتا ہے heart attack بھی آ جاتا ہے اس طرح بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو بھی لوگ مر جاتے ہیں یا انہیں heart attack آ جاتا ہے فالج بھی آ جاتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ سب کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری باڈی میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں یعنی حد سے زیادہ ہارمون ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ ہارمون ہوتا ہے ایڈر لائن اور نور ایڈر لائن جن کی وجہ سے اب یہ جب ریلیز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا لیور جو ہوتا ہے وہ بھی بہت تیزی سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ایکسیسیف اماؤنٹ آف گلوکوز کو جو کہ ڈائریکٹ ہمارے بلیڈ سٹری میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈ پلوٹ پروڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ کیس آف انجری اور ڈیمیج بھی بنا سکتا ہے پلوٹنگ ہوتی ہے آپ اسے زیادہ سے بھی کریں تو بیسیکلی ٹائپ آف ٹیومر کیا اسے آپ کہہ دیں ایک خون کی لو تھڑے جھمیں ہوئے لوتھرے جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ اب ان کی ریزیلٹ کیا اگر آپ کے بلیڈ ویسل سے گزر ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بلیڈ ویسل ہے یہ اس کے اندر سے گزر ہیں تو یہاں پر آکے یہ سٹک ہو سکتا ہے بلیڈ ویسل آگیا جا کے تنگ بھی ہو جاتی ہیں کئی کئی کسی اس مقام میں اب یہ سٹک ہوں گے تو دیمیج ہونے شروع جائے کہ بلیڈ یہاں آکے رکھ رہا ہے آگے جا نہیں رہا تو اس طرح سے یہ دیمیج پروڈیوز کرتا ہے آپ کا بلیڈ کے اندر اس کے بعد دیکھتے ہیں جی بلیڈ پریشر ہیں شوگر لیور رائزز اب اگر بلیڈ پریشر انکریز ہوگا اور شوگر لیور بھی آپ کا رائز ہوگا تو پسٹ بکم فیٹ اب پسٹ کیا ہوں گی یہ آپ کا بہت زیادہ امپورٹن لیکچر تھا سو میں اسے آل امپورٹنٹ کر دوں تو آپ لوگ یاد رکھے گا یہ آل امپورٹنٹ ہو جائے گا پھر مطلب سب امپورٹنٹ ہو جائے گا اس میں میں جو انڈرلائن ورڈز کرواؤں گی نہ ہائیلائٹڈ وہ کافی امپورٹنٹ ہوں گے یہ لانگ کسٹن وائز ہوگا یہ لانگ کسٹن اس ویل اس لانگ اس ویل اس شارٹ بھی ہو سکتا ہے اب کنفرم تو نہیں ہے یہ لانگ ہی میں دے دیں گے کافی امپورٹنٹ تھا اب اسے ہم وائز بھی کر دیتے ہیں اب بلڈ پریشن انکریز کرنے شوگر لیول انکریز ہوگا جس کے بجے پلس ہوتی ہیں وہ فیٹ ہو جاتی ہیں فاسٹ ہو جاتی ہیں پلس ٹیٹ بیکم فاسٹ پیسج آف دے لنگ ان لارس اور مور ایر انٹو دے لنگ پیپل ان لارس سویٹ پیئر آل آور دے باڈی یہ کافی امپورٹنٹ تھا پارکلی آنہ ہینڈ ٹمپریچر آف دے سکن رائز اب کیا کیا ہوتا ہے اب جب انکریز ہوتا ہے بلڈ پریشن تو شوگر لیول بھی ہمارا فاسٹ کیا انکریز ہوگا شوگر لیول وہ رائز کر جائے گا اور آپ کی پلس ریٹ جو ہوتے ہیں وہ فاسٹ موو کرنا شوکہ دیں گے یعنی خون ہمارا تیز دورنا شوکہ دے گا ایر پیسج آف دے لنگ ان لارس اب تیز تیز ہوا ہمارے لنگس کے اندر چلی جائے گی جس کے بجے سے کافی زیادہ ایر ہمارے لنگس میں آ جاتی ہے پیپل ان لارج ہو جاتی ہیں سویر سپیئر ہو جاتا ہے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ساری باڈی کے اندر خاص کر یا خاص طور پر ہم کہیں کہ ہاتھوں پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور تیمپریچر آف سکن رائز اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی چیز فیس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں جس کے بجے آپ کے سکن تیمپریچر جو کہ آپ بلکل آپ کے ہاتھ پاؤنڈ ڈیٹھار ہو جائیں گے ہاتھ سے زیادہ آپ کو ٹرومہ مل رہا ہے تو خوشی مل رہی ہے یا آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے آپ کو ایموشن فیل ہو رہا ہے یہ سکن رائزز میں زیادہ تر انسلٹ کرتا ہے آپ کی توہین ہو رہی ہے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا آپ کو باڈی تیمپریچر خود بخود رائز ہونا شروع ہو جائے گا کافی زیادہ غصہ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں نون ایڈرائنن helps to construct the blood vessel thus making it available to other parts of the body in case of injury اب جو جو نون ایڈرائنن ہوتا ہے یہ انزائم کیا کرتا ہے یہ ہمارے باڈی کو construct کرتا ہے تاکہ اس کی بلڈ ویسل سلام سے چل سکیں جو ایسے وہ اچھا بھالا کام کرتا ہے اب یہاں پر تو بلڈ ویسل سکڑ گئی ہیں تیز ہر چیز اس میں آنا شروع ایک clotting سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کا کیا کام ہے کہ clotting کو ختم کرے گا بلڈ ویسل درہ کھلا کرے گا یا انہیں تنگ کرے گا تاکہ دوسرے پارچ تک بلڈ جا سکے اب پیچٹری اور تائرائن گلینڈ کبھی یہاں پر ذکر آگا تھی پیچٹری اور تائرائن گلینڈ پیچٹری اور تائرائن گلینڈ ریسپونسیو ہوتے ہیں ایموشنل سٹیٹ کے صوری گائی میں بھول گئی ہوں میں بہت تیز بول رہی ہوں اچھا مجھے لگتا نہیں ہے کہ بھولتی بھولتی ہو سب کہتے ہیں میں کوشان کرتا ہوں گلینڈینیر ریسپونس help to کوپی فیزیکلی with the emotional as well as emergency situation گیسٹرو انٹینشل فنکشن اب ہم دیکھتے ہیں ایک گلینڈیلر ریسپونس ہوتا ہے جو کہ ہلپ کرتا ہے فیزیکلی کوپ کرتا ہے یعنی فیزیکلی انسان کے مدد کرتا ہے کہ اس کے اموشن سٹیٹ کے اندر جو کہ اسے ایس ویل ایس ایمرجنسی سٹیویشن میں بھی یعنی کہ آپ لوگ جب ایموشن فیل کرتے ہیں تو آپ کے اندر تناؤ پیدا ہونا شروع کر دیتا ہے ایک گلینڈیلر ریسپونس ہوتا ہے گلینڈیلر سیکریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی ریسپونس کرتی ہے فورا سے یا اوورکم کرتی ہے ہر ایورجنسی کو اور ہر ایموشن سٹیٹ کو اب یہ چیز کیا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گیسٹرو انٹیسٹینیل فنکشن اب اس میں ہوتا کیا ہے سٹومیج اور انٹیسٹائنس آر ویری آر آلسو ویری ریسپونسیف تو ایموشن سٹیٹ اب یہ بھی ایموشن سٹیٹ کے لئے کافی ریسپونسیف ہوتے ہیں دے ایدھر سٹارٹ ورکنگ ایٹ ویری ہائی ریٹ اور سٹاپ انٹائرلی اب یہ کرتے ہیں دو کام اب یہ جو سٹومیج ہوتا ہے نا آپ کا میردہ اور انٹیسٹائن آپ کی رکھیں اور یہ سارا نظام یہ آپ کا کرتا ہے جی ریسپونسیف ہوتا ہے یہ آپ کا ویری ریسپونسیف ہوتا ہے ایموشن سٹیٹ میں یا تو یہ یہ کرے گا کہ یہ بہت تیز کام کرنا شروع کر دے گا یا تو بلکل ہی سو جائے گا اب اس بچائرے کو بتا نہیں ہوتا بھی میں کیا کروں ایک دم آپ نے اپنے کوئی فیڈ کیا ہے ایموشن سٹیٹ ایموشن سٹیٹ فیڈ کرنے کے فوراں بعد اب اسے سمجھ نہیں آرہا کیا کرے اس اور یہ فوراں 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 تیز تیز کام کرنا شروع کر دے گا یا فوراں بند ہو کے بیٹھ جائے گا کچھ بھی نہیں کرنا شاید یہ اس طرح کام کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جی دورنگ سٹرونگ ایموشن اروزل اٹھ ورکنگ سپیڈ ڈیکریز ایفلو ڈبلڈ پریشر اس مور تو ورڈ دو برین اب دیکھتے ہیں جب ہمیں پاس کافی سٹرونگ ایموشن اروزل آتا ہے نا یعنی کہ ہر سے زیادہ ہر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایموشن مائے پاس آ جاتا ہے نا تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ اس کی سپیڈ ڈیکریز ہو جاتی ہے فلو آف بلڈ is مور تو ورڈ برین اب یہ درج ہوتا ہے یہ برین کی طرف زیادہ خون فارم کرنا شروع کر دیتا ہے اور سکیلٹر مسلس ریدہ دن دیز اورکن اور سکیلٹر مسلس کو یعنی دماغ کے مسلس کو بہت زیادہ بلڈ دینا شروع کر دے گا بنسبہ دونہ اورکن کرو مجھے دے رہا تھا جنہیں پھر ہم دیکھتے ہیں نیورل ریکشن اب نیورل ریکشن کیا چیز ہوتے ہیں بیسائیڈ افیکٹنگ ویسکر اور گن اف تو پوٹی ایموشن میں پھر بھول جاتی ہوں پھر میں وہ جلدی سے روک لیتی ہوں خود کو کہ میں آہستہ پڑھوں میں اس میں اتنا دیر بولتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایموشن آلسو برینگ چینجز انٹو اندہ نیورل نرف ایکٹیویٹی آپ لوگ کو بتانے کے وجہ سے مجھے بہت کچھ پتہ چلے جیسے مجھے ویڈیو بنانے کے وجہ سے پتہ چلے کہ ویڈیاں واہ سے اچھی ہے مجھے تو نہیں لگتا تھا اور یہ سپیڈ والی بات بھی یہی سے مجھے پتہ چلی ہے بیسائیڈ افیکٹنگ ویسکر اور گن اف تو بڈی ایموشن آلسو برینگ چینجز اندہ نیورل نرف ایکٹیویٹی اب ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آٹونومک ڈوین آف تا پی این ایس is more effective in this regard in which sympathetic اور parasympathetic nerve system works successively یہ تھا جی اس کا پھر ہم دیکھتے ہیں galvanic skin response اب ہم اپر 7 نمبر پہ ہے جی galvanic skin response when when perspiration perspiration روکے میں سے ہوتی ہوں گے perspiration appear during emotion two important changes occur in skin electrical stimulation اب دیکھتے ہیں جی کیا changes آتی ہیں جو important ہوتی ہیں پہلی ہے جی rapid generation of electromotive energies the electrical resistance of the skin changes these changes can be measured through a measurement of galvanic skin response اب یہ جو changes آتی ہیں ایک آتی ہے جی rapid generation of electromative energy دوسری آتی ہے the electrical resistance of the skin changes یہ جو changes ہوتی ہیں یہ میرد کی طریق سے ہوں گی جی یہ galvanic skin response کی وجہ سے GCR stands for galvanic skin response فارملی کارد the psycho galvanic response یعنی پی جی آر اب galvanic skin جو ہوتی ہے وہ رسپانس کرتی ہے combination with the respiration and blood pressure اب galvanic skin کب رسپانس کرے گی جب اس کے پاس respiration اور blood pressure کمبینیشن آئے گا is used for the lie detection اب یہ with people who are supposed to be guilty of some crime اب ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے galvanic skin response یا یہ use کہاں ہوتی ہے یہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں ایک procedure ہوتا ہے lie detection کا یہاں پہ ایک machine انسان کے دل اس کے جسم پہ لگا دی جاتی ہے اس کے پاس جس طرح لگا دی جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے پھر انسان جب سوال پوچھے جاتا ہے نا تو اگر وہ اس بات پہ guilty ہے نا تو فوراں سے اس کے اندر inspiration تیز ہوگی blood pressure trace ہوگا یا حیثت ہوگا یا کم ہوگا یا change کرے گا اپنے position کو تو فوراں سے یہ بتائے گی کہ اوکے یہ انسان چھوٹ با رہا یہ guilty ہے کسی بھی crime کی وجہ سے کسی بھی بات پہ emotional intensity state of arousal اب دیکھتے ہیں جی emotional intensity or state of arousal ہوتا کیا ہے most of the time we are aware of our emotional state such as the angry excited and afraid in all these states the psychological conditions are the same that is heart beat increase face blushes or become pale کانی میر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجے گا تاکہ مری آنے مری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اب جی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اکثر اوقات ایسی changes emotion changes ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں جیسے کہ غصہ ہو گیا excited ہو گیا ڈر ہو گیا اب ان ساری state میں ان ساری شروع کوئی انسان خلقا سکتا ہے اس لئے مجھے بارے میں اگر مجھے اگر مجھے اس لئے ان ساری اگر مجھے ہمارے پاس ٹھئی ماسک آپ کو کوسٹن بن سکتا تھا آگے والا ڈرائنس آف تھوڈ اور موک یعنی آپ کا موہ خوشک ہو جاتا ہے یہ چینجز ہو جاتی ہیں موشن کی وجہ سے ہر وہ چینج آپ کے پاس ایک ایم سیگوز نے دیا ہوا تھا میں نے بھی ایک ایم سیگوز کیا تھے آپ سائکولوجی کا نیک بچے کا تو اس نے بتا کہ چینجز ایموشن چینجز کی وجہ سے کیا کیا چیز چینج ہوتی ہے اچھو نیتا ہے ہارٹ بیٹ انکریز ہوگی ڈرائنس آف تھوڈ ہو جائے گی مزلس ٹینشن ایون ہو جائیں گے اور آپ کا لیور کانسر ہو جائے گا آپ خود سوڑتے ہیں لیور کانسر کیسے ہو سکتا ہے میں نے اس کا لیور کانسر کر دیا تھا کبھی نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا تھا کیا چیز نہیں انوال ہوتی اب ہم چلتے ہیں یہ تیوریز ایموشن کی طرف اور جن لوگوں کے پیپر اچھے نہیں ہوئے وہ کائلی وہ اسے پوچھ لیا کرے جو چیز سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ بھی ریلیکچر کو دیکھ یہ سمجھ لینا کہ آپ لوگوں کو سب آگئے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے آپ اسے دیکھ کریں سمجھ کریں اور بار بار سنا کریں تاکہ آپ کو بتا ہو میرے تو ایڈوائس کرتے ہوں کہ آپ میں جن چیزوں کرنے رہیں کہ تو آپ لکھ ترا کریں آپ اتنا ٹائم نہیں ہوتا سو یاد رکھا کریں تاکہ آپ کے پیپر اچھے ہوں باقی وہ کی ہمیں سے آتا ہے آپ کا کوسچن کہیں اوپر نیچے سے نہیں آتے تھیوریز اف ایموشن دیکھ لیتے ہیں جی سائکولجسٹ have attempt to define explain emotion erosion and psychological condition that accompany them a number of تھیوریز have been developed in this regard by most famous are اب تھیوریز ہمارے باستین تھی جی جیمز لنگ تھیوریو اف ایموشن کینن بار تھیوریو اف ایموشن سکیچر سنگر تھیوری اف ایموشن اب یہ کیا تھا یہ کانجینیٹیو کانجینیٹیو کافی امپورٹرد ہوتا ہے گائز اس کے بہتے ہیں بہتے ہیں میں نے تقریبا پانچھے کانجینیٹیو تھیوری ملیے تھے مطلب کانجینیٹیو اپریز تھیوری کے اندر لیے تھے یہ اس کلمہ سے پوچھ اب گیا تھا اس میں کس نے دیا لیزیرس نے دی تھی دوسری جیتی میکڈا آرنور نے تھیوری دی تھی اپنر پروسس تھیوری جو تھی سولمان اور کوربیت نے دی تھی ایکٹیویشن تھیوری کے ساتھ لینڈس لینڈیو دی تھی یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ تھا میں رکیس کا کلری چینج کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذہنشی رہے ان کی نام یاد رکھیں کہ امس کیوز میں سارے کوسٹنز آئے تھے میں اس سے صرف یہ ہوگیا تھا ایک پرابلم کہ میکڈا آرنور کے بجائے لکھ دیا تھا کیونکہ میں زیم چاہرہ تھا ریچر لازیرس تو اوپر میں لکھا شاید ریپیٹ ہو گیا تو جلدی میں یہ کار دیا تھا بٹ سی تیوری ایموشن ہے جی اس میں کنسیدر کیا گیا تھا کلاسیکل اپروچ اپروچ کو یہ امریکن سیکھولجیس تے ویم جینز اور دانیش سیکھولجیس تے کار لینج 19th سینٹری میں دی تھی اس میں ایموشن ایکسپیئینس اکر ان در ایکشن تو ان ان سکتیو بوڈلی ایموشن کہ ان سیکھولی ایموشن 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 اب یہ ایموشن تیوری تھی جس کی وجہ ان کہا دیکھیں جو ایموشن اکر ہوتا ہے نا ہائی ایکشن ہی ایکشن بیسیکلی یہ تھا کہ کوئی بھی ایکشن ہوگا اس کا ہماری بوڈی فورن ری ایکشن دے گی اب جیسے ہم ہم سوری فیر کرتے ہیں کیونکہ رونے کی وجہ سے ہم سب حسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم سٹرائک کرتے ہیں خود سے میں کیا کرتے ہیں سٹرائک کرتے ہیں افریر ہوتے ہیں تو ہم کام پتے ہیں یہ ساری کچھ ریکشن سے سوری جو ہوتا ہے یہ آپ کا گلٹ میں آجاتا ہے سیکھولوڑی چینج کریٹ سپیسیفک سینسیشن اور برین انٹرپ دی سینسیشن اور ڈیفرین ایموشن یہ سیکھولوڑی چینج جو ہوتی ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں سیکھولوڑی کا سپیسیفک سینسیشن کو اور برین ان کو انٹرپ کرتا ہے تھیوری اصرد دائیت اوانس سیکھولوڑی دیکھ لیتے ہیں جی ایکسپیرینس اوانس اوانس سیٹویشن اب اس نے کیا کیا اس نے اپنے آپ کو ویٹنگ روم میں ایک جو انٹرپ کیلئے بیسیقی جو انٹرپ کیلئے اس نے دیکھا وہ بیٹھا ویٹنگ روم میں چیک کیا کہ اس کی اسپیریشن انکریز ہو چکی ہے وہ دوسری سیٹویشن میں آرہا یعنی وہ خبرہ رہا رہا اسپیرلے یا اس کے دماغ میں ایک فیر کا پروڈیوز ہو رہا ہے اموشن اس کے بعد اس نے یہ تھیوری بنائی اب اس میں کرتیسیزم بھی ہوئے تھے جی ان موسٹ اموشن اکی اموشن اموشن قائد اموشن آفتر اموشن ایسے آتے ہیں جس کے فورا فورا ہماری بوڈی ٹگر کرتی ہے سیمیلیس کو یعنی فورا فورا بوڈی ماری رسپونس کا دیتی ہے اب فور اگزیمپل hearing loud bang being startled یعنی بہت انچی آواز سنن بھی موشکل ہو جاتا ہے آرہ آرہ آور ویسکر سل رسپونس پس آرہ تیسیزم 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 سی گھلی آرہ آرہ کے رسپوسے آفتر اولوٹی دی سیٹویشن اور اس میں تھا تو کچھ نہیں اب اس کی دیکھ رہتے ہیں جی how do sense of psychology کا چیجز create different emotional experience emotion involving event جس کے بودی چینج brain interrupt the western change in as emotion experience اب باغے ہم چلتے ہیں جی keinen بار ثریر تھی دو نام ہمارے پاس آتے ہیں کینن تھا ایک والٹر کینن دوسرے فلپ بار تھے 1920 میں تھیوری آئی تھی اس تھیوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ازیوم کیا گیا تھا اموشہ سٹیٹ کو اور سائکولوجی کا ریکشن کو یعنی کہ یہ دونوں ورٹ انڈپینڈلی کرتے ہیں but at the time of when they tiggered by the same nerve impulse کیونکہ یہ تگرد ہوتے ہیں ایک ہی nerve impulse سے اب اس میں سیکویس دہ رہتے ہیں پرسیپشن ہو گیا پرسیپشن ہو گیا پرسیپشن آف the emotion inducing stimulus تھیلیمیس is activated تھنکس گائز میری آواز اچھی ہے آپ لوگ کے وجہ سے مجھے خود پر یقین ہوئے کیونکہ میری آواز اچھی ہے ایسے پہر تو مجھے لگتا تھا کہ میری نہیں اچھی تھیلیمیس سینڈ میسیج ٹو سائٹس تھیلیمیس میسیج کو دو سائٹ پہ بھیجتا ہے کون کون سی سائٹ پہ بھیجتا ہے ایک اور آپ کے پاس کوششن آ گیا اسے آپ کر دیں کافی ایمپورٹن تھا یہ آپ کے پاس ایمپورٹن تھا یہ آپ کے شورٹ بھی بن سکتا تھا اور ایس ویل ایس لوگ بھی بن سکتا تھا آپ کے ڈیفنشیٹ بھی کیا جا سکتا تھا یا آپ سے پوچھتا جا سکتا تھا تھیلیمیس کتنی سائٹس کو بھیجتا ہے تو آپ کو یاد انچہ یہ ٹو سائٹس کو پہلی سائٹ کون سی ہے جی دے آٹانومک نوز سسٹم اسے بھی 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 تک ترمسیٹ آرز پانتا ہے اور ہمیں ایمپورٹن سے سے آلیم کیسکی آرز رگا سٹمیس کرنی کے لیے اس نے کیا کہا اس نے میسج کرنے کے فرن οι پر چینجز پرنا نا چکا دی اور دوسی طرح نے کیا کہاまぁسج کو کورٹکس کے ثروب بطایا کہ یہ بھی ایموشن ہم ایکس پیئرینس کر رہی ہیں بیجرم ایسٹ آیا ہے تیوری کی کوئی کر shades think research shows that it is a hypothalamus an limbic system that responsible for the emotions and not the thalamus اب جی خصائر رسguyہ کی گئی اے دہائے firs ابھی تھیلمیس کے پاس آتا ہے ایموشن فیل ہونے کے فوران بعد تو وہ باڈی چینجز کرنا شکر دیتے دی ہیں ایسے میسے ریسیف کرنے کے بعد اور وہ میسے فوران سے دماغ کے پاس جاتا ہے کہ یہ ایموشن ایکسپیئرینس ہے اب اس لئے یہاں بھی تھیلمیس بتائے ہی نہیں کون سے تھیلمیس ہے جب ریسرچر نے ریسرچ کی تو انہیں دیکھا کہ وہ ہیپر تھیلمیس تھا اور ایک لیمبک سسٹم تھا جس کی وجہ سے یہ جو ریسپانسیبل تھا ایموشن ایکسپیئرینس کو نہ کہ وہ تھیلمیس تھا یہ اس کے ڈرابیکس سے میجر پھر ہم جی ایک اور تھیوری میں پاس آ جاتی ہے کونجنیٹیو لیبیلنگ تھیوری ٹو فیکٹر تھیوری آف ایموشن آگیا جی اس کے پائنر کون تھے سٹینلے سیٹر اور جیروم سنگر اس کے دو تھیوری سکیے تھے ایموشن ڈیزیر فرم سیکالجیکل اروزل اس ویلے اس کوجنیٹیو اپریزل ایموشن ڈیزیر فرم سیکال اروزل کم فرست اور اس جنرلی نیچر کافی ایمپورٹ تھا ایم سی کود میں پتھا اروزل جوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور اس جنرلی نیچر ٹو فرس فرسی جنرلی دیترمن ایموشن ایکسپیئرینس اب کون سی دو فرسی تھی جنرلی ایکسپیئرینس کرتی ہیں ایک نون سپیسیفک کانڈ اف سیکالجیکل اروزل اور دوسری انٹرپیٹیشن اف دا ایکسپیئرینس بیس اور انوارمنٹل کیوز اب یہ دونوں جو ہوتی ہیں بہت آف دیز فیکٹر جوانٹلی ڈیٹرمن در ٹائٹر یا لیبل اف دو ایموشن اب یہ دونوں مل کے کہا کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اوکے یہ ریاکشن کی وجہ سے یہ ایموشن پرڈیوز ہے اور ایموشن کو کہتے کیا ہیں یا مردمہ کو بتا دیتی ہیں اس کے بعد جی ریچرڈ لیزیرس کی دیکھ لیتے ہیں ریچرڈ لیزیرس کی بہت ایمپورٹن تھی یہ لیزیرس نے دیا تھا اور اس کے ایموشن نے دیا تھا نائنٹین سکسٹی ایٹھ میں اس میں بتایا تھا کہ ایموشن ایکسپیئرینس کے نورس ہاللی بی انڈرسٹورڈ آف ایس آن بی انڈرسٹورڈ آف ایس آن بی انڈرسٹورڈ انوارمنٹ ایس ایکار دیکھیں جی جو ایموشن ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا یا اکیلا سنجھ نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کے وجوہات نہیں سمجھ سکتے آپ کو نہیں پتہ چل گیا کہ وہ غصے میں ہے یا اس سے خوشی ہو رہی ہے جب تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے اب اس نے دو اپریزل تھیوریس دی تھی پہلے تھی پرائمری اپریزل سیکنڈری تھی بیسک جو دیتی وہ دو تھی سیکنڈری اپریزل اور ایک اور اس نے دی تھی ری اپریزل کے بارے میں بیسک دو دی تھی ایولیٹ ویڈا سیچویشن ایس تھریننگ اور نوٹ پرائمری میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ دیکھے گا کہ فوراں یہ سیچویشن اس کے خطناک ہے یا نہیں اب سیکنڈری میں کیا کرے گا وہ انوارب کرے گا الٹرنیٹیو ان آرڈر ٹو ڈیل ویڈا پرسائز تھیل اگر تھیلٹ ہے پھر اپریزل دیکھ لیتے ہیں یہ انکلوڈ کرے گا ایولیٹنگ اور سیچویشن الٹرنیٹر ان آرڈر تو سی ویڈر ججمیٹ اس ٹرو اور نوٹ اب یہ دیکھے گا کیا آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں کونڈیٹیو ٹھیوری جی میکڈا آر نوڈ کی ہے یہ نائیٹی سیچی سکس میں انہوں نے دی تھی یہ وہ انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے کونڈینیشن ان ایموشن سٹیٹ یوز کیا تھا ان کے موڈر کا نام تھا سیکوینشل موڈر اس پہ کیا کے چیزیں انوڈر تھی ایک پرسیپشن تھی کیسے سیچویشن کو پرسیب کیا جا سکتا ہے سیکیٹر اپریزل تھی سٹیمولیس کو کیسے بینیفیشل بنایا جا سکتا ہے یا ہارمفول ہم کیسے اسے فکر سکتے ہیں تھردھر دیٹرمننگ ایموشن دیکھیں گے کہ سیچویشن کے ہم کیسے دیٹرمنن کر سکتے ہیں ایموشن کو پھر ایکسپریشنگ ایموشن کیسے ایکسپریس کرنا ہے سیکالوجیکلی اور پھر اپنے پروسیس ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سولیمون اور کوربارٹ کی ہے کوربیٹ کی ہے سولیمون تھے ریچرڈ سولیمون اور جان کوربیٹ یہ دو انسان تھے جنہوں نے یہ تھیوری دی تھی اس تھیوری میں منٹین کیا گیا تھا ہر ایموشن ایروزل کو جو کہ اپوزیٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہر ایموشن دوسرے ایموشن سے اپوزیٹ ہوگا اب بیس اب ان دس وی ایموشن روزل ریمین ایر دی سیم لائن اب بیس لائن دیئے گیا سٹیٹ اے سٹیٹ بی بیس لائن یعنی کہ ہر ایموشن سٹارٹ کے بعد فوراً اپنے ایسلوں کا حق میں آجائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویشن تھیوری آجات گیا لے دوسرے خلا poet انہوں نے لیکن بن سٹیٹ بیس part is at rest that emotion state is calm and relaxing. The theory of emotion Albert Ellis سے انون سائکولجیس سے اس میں آپ کی اگر میں بتا دیتی ہوں میں جو لگا بہت زیادہ ہے میں نے ایکٹیویشن تھیوری کو تھوڑا سکپ کیا تھا پر ختم ہونے والا ہے میں بتا دیتی ہوں اس میں ہوتا ہے جی کہ اس انسان نے اپنی تھیوری دی اس نے ابزرب کیا کہ ایک ریٹیکلر سسٹم ہوتا ہے جو کہ کارٹیکس ریجن میں ہوتا ہے وہ ایکٹیوییٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ کارٹیکس ریجن آف برین ہمیں ایک سسٹم نظر آتا ہے جسے ہم ریٹیکلر کہتے ہیں وہ ایکٹیوییٹ ہو جاتا ہے جب بھی کسی بھی ایکسائٹمنٹ انسان اورگنیزم کو ہوگی یا کوئی بھی فیل کرے گا ایموشن کو اب اس نے بتایا کہ اس ایموشن اروزل کی وجہ سے جو ریٹیکلر پارت برین ہوتا ہے جو بیسکلی برین سٹیم میں پرڈیوس ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے وہ فورا سے ایمپلس کو سند کرے گا میسیج تھیلیمس اور کارٹیکس ایمپلس سے لے کرنا وہ میسیج کرے گا تھیلیمس کو سند اور پھر کارٹیکس کو بتائے گا اور اروزل مطلب انسان کے اندر جس بات کو بھارے گا اگر یہ پارٹ ریسٹ ہونا تو ایموشن جو ہوگی آپ کی کام اور ریلیکسن ہوگی یعنی کہ اگر اس سے نہیں پتا چلا تو آپ بڑے بر سکون آپ کو کوئی غصہ نہیں ہے جیسی اس سے پتا چلا ہے کہ یہ ہاں پہ کرنا ہے غصہ تو وہ فورا سے ویکٹویج ہو جائے گا وہ فوراں فوراں دماغ کو کم دے گا ایمپلس کو میسیج سند کرے گا تھیلیمس کو بھیج دے گا کارٹیکس کو بتا دے گا کہ چلو جی اب غصہ ہوگی ہے سارا ویسی شروع کا دو اس سے غصہ دے لاؤ اب تیوری آف ایموشن کا جی البر ایلیس یہ امریکن سائکولجس تھے البر ایلیس اب ان کی نصیق جو تھا نا کہ ایموشن ڈو ناٹ ریزیر فارم سنگل کاس انہوں نے بتایا کہ ایموشن جو ہوتا ہے وہ سنگل کاس کی وجہ سے نہیں آ سکتا اس کی یا تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایموشن جو ہوتا ہے وہ اجنیٹ ہوتا ہے تین مختلف وجہ کی وجہ سے مختلف انداز کی وجہ سے پہلی ہے جی سینسری موٹر انوارب برین اور مسجلس سینسری موٹر میں ہم دیکھیں گے اس میں برین اور مسجلس ہیں سیکنڈ ریزن ہو سکتی ہے بائو کیمکل سچویشن ستملیشن یعنی فنشن to mediate process of ANS ہائیبوثالمس and sub cortical region اور تھرڈ جو ہوگی وہ and thinking process اب اس کی نزدیک جو تھا ایموشن do not exist independently but involve several stage in order to take place اب اس انسان نے نہ کہا کہ دیکھیں ایموشن جو ہوتا ہے وہ exist اکیلا نہیں کرتا اب اس نے کہا کہ ایموشن اکیلا کبھی exist نہیں کرے گا ایموشن اکیلا exist نہیں کرے گا شکر ہے میں نے نہیں نہیں لکھا exist independent لی ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا تھا کہ ایموشن انڈیپینڈٹلی exist نہیں کرتا تو یہ تھا جی آپ کا لیسن نمبر ٹوینٹی ایٹ ہوپس آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں یعنی لیسن نمبر ٹوینٹی نائن میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹوینٹی نمبر 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 ٹوینٹ